بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور بہترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک کتاب لکھی گئی ہے جو کتاب کے مصنف ہیں وہ پریکٹیسنگ عیسائی مذہب کے متعلق بڑے مشروع رائٹر ہیں اور اس کتاب کا عنوان ہے ہنڈرٹ گریٹ من دنیا کے سو عظیم آدمی اس کتاب کی خاص بات کیا ہے جو تیبلیشن ہوئی ہے پریفرنسز کی کہ کس ترتیب سے دنیا میں اس میں انبیاء بھی شامل ہیں سائنس دان بھی شامل ہیں بہت بڑے فاتح شامل ہیں اس میں بہت بڑے عالم شامل ہیں لیکن اس میں جو پہلا اس میں گرامی نام نامی رکھا گیا کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ لکھی ہے مصنف نے خود وجہ یہ لکھتا ہے مصنف کہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس پہ اعتراض کیا گیا کہ تمہارا تعلق تو اسلام سے نہیں ہے تم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے لیکن تم نے کیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جگہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے عظیم آدمی لکھا اور اس کے ساتھ ہی پہلے نمبر پہ ان کا اس میں گرامی رکھا اس کی وجہ بتا اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے خاص حوالہ دیا کتاب نہ رکھا کہ جتنے پہلے پیغمبر آئے ان میں سے بہت کم کو یہ موقع ملا اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا کہ بہت کم موقع ملا کہ جو پیغام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لے کے قرآن عرضی پہ مبوس ہوئے اس دنیا میں نبی بنے اور ان کے اوپر وحی آئی اس نظام پہ وہ کوئی سلطنت یا معاشرہ قائم کر کے نہیں دکھا سکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ کوئی معاشرہ یا سلطنت قائم ہوئی یا نہیں ہوئی ان کی نبوت کی حتانیت کے حوالے سے ان کے پیغام کی سچائی کے حوالے سے لیکن وہ یہ حوالہ دیتا ہے کہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز یہ ہے کہ آپ جو پیغام لے کے آئے قرآن حکیم کی صورت میں اور اپنی عملی زندگی پہ جس پہ لاغو کر کے انہوں نے اپنی مثال پیش کر کے اس پیغام کے اوپر ایک سلطنت ایک معاشرہ ایک قوم ایک امت ایک سوچ ایک تفقیر عالمگیر بنا دی یا جو ابراہیمی نسل کے مذاہب ہیں میں نے حضرت عیسیٰ ابن وریم علیہ السلام کا ذکر کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی طویل عمر تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت جنگ عمر میں وہ ان کو مسلوب کرنے کی کوشش کی گئی صلیب تک پہنچایا گیا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں جو مغرب کے محتقین ہیں اچھا تاریخ کسی زمانے میں صرف درباری لکھا کرتے تھے اب تاریخ تقریبا پچھلے ایک سو سال میں ایسی لکھی جا رہی ہے کہ تاریخ میں سے صرف تاریخ نہیں ملتی اس میں سے جو گرافیا بھی ملتا ہے جیولوجی بھی ملتی ہے اور اس میں سے ارضیات کا جو موضوع ہے اور جو وہ علم ہے وہ بھی ملتا ہے اس لئے کہ تاریخ لکھنے والوں نے کوشش یہ کی پچھلے چند سو سال میں کہ وہ گھومیں اور بادر طلوع اسلام اس کا زیادہ آپ کو ملے گا اس طرح کے مورخوں کا بادر طلوع اسلام آپ کو وجود زیادہ نظر آئے گا ان کی زیادہ تعداد آپ کو ملے گی وہ جو تھے سارے کے سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پچاس سال تقریباً وہ کسی جزہ پر موجود نہیں ہے کہاں کہاں جو انہوں نے تلاش کیا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا انہوں نے یہ کہا میں اس لئے آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبرانی زبان ہیبرو جو اس وقت کی زبان تھی اس کی تاریخ دیکھی ہے اس کی آرکائز دیکھی ہیں اور اس کے سارے وہ جگہیں جہاں سے ہمیں تاریخ کا کوئی سراغ مل سکتا تھا ہم نے دھوننے کی کوشش کیا ہے انسانی کوشش ہے کبھی پوری کوشش ہوتی ہے اور کبھی کوشش میں کمی برہ جاتی ہے لیکن جو دوسرا وہ کہتے ہیں عربی تاریخ میں انہوں نے دیکھا عربی ظاہر ہے زبان قدیم زبان ہے اور اس زبان کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پچاس سال کہیں نظر نہیں آتے غالباً سہرائے سینہ کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنبگی ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں تیسہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نو سو سال عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی لیکن اس نو سو سال میں کوئی سلطنت اس طرح کی اور کوئی معاشرہ اس طرح کا تشکیل نہ پاسکا جو اعجاز نبی آخر زبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وضیعت فرمایا اور انعائد کیا اب یہاں ایک منٹ کے لیے رکھ کے اس اعجاز کے حوالے سے دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیا یہ جتنا بھی کل میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں کس نے بتایا کہ یہ وہی ہے ہمیں کس نے بتایا کہ یہ کتاب ہے کس نے بتایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہ حوالہ اس اعتبار سے تاریخی اہمیت کا ہے دنیا کی تاریخ میں قوام عالم کی ساری انسانیت کی یہ کرونہ سال کی تاریخ ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آکے پورا ایک سسٹم آف گووننس سراج نیتی کا ایک پورا نظام فن حکمرانی سلطنت بلانا اسے چلانا اس کے لئے جد و جہود کرنا اور بنائیوی سلطنت کے اوپر پھر وہ نظام جو اللہ رب العزت نے دیا قرآن کی صورت میں اس کو نافذ کرنا میری زدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست تشکیل دی تشکیل دینے کے لئے جد و جہود کی اور اس پہ عملی طور پہ وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک نظم حکومت کے لئے نظم سلطنت کے لئے اور عوام کی فلا و بیبود کے لئے جس کو آج بھی لوگ کہتے ہیں ویلفر سٹیٹ وہ قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا اس کا جو اصلی اس سے پہلے جاننے والا ایک بنیادی نکتہ ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ نکتہ یہ ہے کہ آپ خریدتے ہیں ایک سلیلس سیل فون جس کو موبائل ٹیلی فون کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک کتاب چاہ ملتا ہے کہ اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہے اس میں خطرات کیا ہیں یہ کیسے ناکام ہوگا یہ کیسے کامیاب ہوگا اور اس کا اپٹمل یوز یعنی اس کا بہترین استعمال کس طرح سے ہو سکتا ہے اور ریڈنڈنسی کس طرح سے آ سکتی ہے یہ کس طرح سے ناکارہ ہو جائے گا یہ سارا لکھا ہوتا ہے اس کتاب میں یہ تخلیق کیا ہے یہ انسان کیا میرے اور آپ جیسا انسان تھا جس نے موبائل ٹیلی فون بنایا کہتے ہیں گرام بیل نے غالباً ٹیلی فون بنایا تھا اور وہ چلتے چلتے موبائل ٹیلی فون آکے اس صدی میں کچھ اشرے پہلے اس میں وائرلیس پہلے تھی جس میں وائر نہیں ہوتی تھی لیکن یہ کماشرل یوز یا یوں کہہ لے کہ اس کا اب آیا ہے جہاز بنتا ہے رائٹ بردرس نے جہاز بنا دیا پہلے وہ اپنے آپ کو پر لگا کے اڑتے رہے اور گرتے رہے پھر انہوں نے سائیکل کو پر لگا کے اڑانے کی کوشش کی اس کے ساتھ ایک باقاعدہ مینویل ہے فلائٹ کا الہیدہ مینویل ہوتا ہے انجنیرنگ کا الہیدہ ایبیونکس کا الہیدہ اس کی فیولنگ کا الہیدہ اس کے الہیدہ یعنی ہر چیز کے لیے کتابچا موجود ہے گاڑی آپ کریتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کتابچا اتنا وہ بھی ساتھ دیتی ہے کمپنی کہ یہ چلے گی کیسے اور اس کا بہترین استعمال کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک عرض و سما جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سیارے اور ستارے اور میں نے یہ چاند اور سورج ان کو ایک حساب مقرر سورہ الرحمان محس یہ سارے ایک حساب مقرر یعنی تیہ شدہ راستوں کے چل رہے ہیں فرض کیجئے اگر کل سورج اپنا راستہ بدل دے تو وہ ٹکرائے گا نا جی تو سورج میں اس قدر آگ ہے کہ پتہ نہیں کتنی کیا اٹھش آئیں وہ لے جائے موسیقی Right we've got the man of the series award as well mr. خاج Sendسم سکہ to present two lakh thirty thousand to Shaheen Shah Freedie nine will kiss in the series بہت بہت مبارک ہو آپ سے بہت سارے انٹرویوز ہو چکے ہیں بات کوئی دھرانے کی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سرنگ تو آپ کو ملی رہی ہے جی بلکل رمیز بھائی ڈے بے ڈے بے بندہ سیکھتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ نئے بال سے بھی تھوڑے سے اچھی لائن پر بال کر رہا ہوں اور باقی الحمدللہ صحیح جا رہا ہے کتنا فرق ہوتا ہے نئے بال سے بولنگ کرنا اور ملل ایننگز میں آکے بولنگ کرنا نئے بال سے کیا کرنا چاہیں گا یہی کہ نئے بال سے جگہ پر بال کر رہی ہوتی ہے اور تھوڑا سا مومنگ ہوتی ہے تو اس لئے پڑھانے بہت سے پھر بھی گریپ ہو جاتا ہے پیس کی طرف بھی توجہ ہے کیونکہ آپ کا تنام ماشاءاللہ تیسیریز میں بھی آگیا ہے اس میں کیا ہی گاہ ہے ہم دنہ تیس میں بنا ہم آگیا ہے کشش کروں گا جیسے میں ہونڈے میں کیلے اور ٹی ٹوئنڈ میں کیلے کشش کروں گا جب بھی موقع میں لے اور میں اچھا کروں باکستان کے لئے سیمنا تگڑا ہے پانچ دن نکالیں گے بزایلہ ترمید بات مباری رب جاتا ہے نَنیشت رہا خود لے نیشت رہا ٹی جیل ما ٹی بیدے سیریزوں گے سیریزوں گے سیریزوں گے پاڑھانے مجھے ساکتان سوال نکالیں گے اور کچھ لئے کچھ لئے ساکتان جیز کے ساکتان جزیزوں گے گر ملے نیشتوڑی سوالے جیسروں گے مجھے میکنی جنگی کی طرقل قامت باقیم تقاری کنی چوبا تم شامل تک رائزتی تو تو میرا تک لیسی وطبائن، قمط حصل ہونو امروالا کا ایک باشی حالی اما ایک جاہرم نزلانگ ایس کنید تا وعید سابت خامن، میکنی جنگی ایسی روزا مختلف، ایسی آجانگی جنگی نزلانگی ان کوئی میکنی روزا فرزنان ایک روزا کی گفتون وقت لگے رہے ہیں ہر کے وی ایک ڈایبت پر فالتواز و شوان پر کوئی دنیا خیم کرتار محقاوتی وی بیدیے نوزیلید خفاید سکسپر لست کمişن بشروب سمب فورد سب رائے وی دینے اوہر خیم کرید تیریجی تکیم اگر ایسا ہوا نہیں آپ کی کثیٰ طارق س brigade سب سے آمدر سب سے آمدر سیریز ایک کہا سامنے لکھے ارمید اوارال سیریز و آمهاری اچھے ری پرمائے ہمارا اچھا نہیں ہو سکا لیکن یہ طریقہ ہم نے کمبک کیا اور ہماری پوزیشن بہت اچھی تھی اگر میچ پورا ہو چاہ تو ہمارے حق میں بیٹر ہوتا ہاں نوکلیس دکتا ہوا نظر آرہا ہے ہماری بیٹنگ کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہاں پہ آپ کو بھی اور کام کرنا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیک ہٹ کر چکے ہیں یہ لڑکے ہماری بیٹنگ جو ہے وہ چھوڑی کمی تو اس لی بیٹنگ کو زیادہ آجمایا اور ایک ہماری بیٹنگ ہو سکتی ہے تو ہمارا بیٹنگ ہو سکتی ہے تو ہمارا بیٹنگ ہو سکتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آگے جا کے اچھے سکو کر سکتے ہیں شاہین شاہفریری میں ہمارے لئے ہمارے لئے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے لئے تیم میں ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا بہت سابس ہوتا ہے ہمارے لئے یہ کڑا امتحان اس لئے کہ نیو زیلینڈ گیم پلان بڑا تگڑا ان کا ایکسیکشن بہت اچھی ہے کتنی امپورٹن سیریز آپ کے لئے پاکستان کے لئے یہ بلکل دیکھیں ہمیں پہلے بھی پتہ تھا کہ یہ جو ہے اسٹیڈی کرتے ہیں گیم کو لمبا کرتے ہیں آپ کو پتہ کہ وہ درہ شورٹ ماننا پسند کرتے ہیں لیکن ان کی ٹیم میں ایسے پلیئر ہیں جو کہ پچاس آخر یا لنبینک کھیلنے کی سلائے دکھتے ہیں تو تف تائم ہو اچھے سیریز تھی ہمارے لئے کہ آپ کو سیکھنے کو ملا ہے اور اس لئے سیریز انشاءال آگے جو راکھے وہ خیدا ہوگا بہت بہت مبارک آپ کو ورکو اپکو اپ کے اور نیو زیلینڈ اکٹھے ہوتھائیں گے آپ جب آپ کی میرے نگوید یہاں نے نیو زیلینڈ پہنے کے لئے پر جب آپ کو پر اچھا سکتا اور اچھا سکتا ہے and the trophy is New Zealand and Pakistan it's shared to Kajit Kaja Adaf Sikha is presenting the check ایک روزار سیریز نیوزلین کے خلاف ایک ایک سے برابر ہوئی اور ایسکر نیچ بارک سے متاثر ہوئی پاکستان میں یہ سیریز کو ایک ایک سے ڈھا کرنے میں کامیاب ہوئی تیونٹی سیریز میں کامیابی اور ایک اور مختلف شراب ایٹی ہے کہ گیانا میں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو جاری ہے ویمن ورلڈ کپ اس میں بھارت نے باکستان کے خلاف سات پکٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے ایک سو چونتیس چنز کا حدف انیس اوگلز میں بھارت کی ٹیم نے حاصل کیا بھارت کیا بھارت کیا جا رحمت اترین ہونا چاہیت ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں خود یہ ارشاد فرمایا کہ جو مخلوقات ہیں اب جب مخلوقات کہتے ہیں تو مخلوق کی جمع ہے مخلوقات اور اشرف کہتے ہیں تو یہ شرف سے نکلا ہے اور شرف کا مطلب ہے سائد شرف کا مطلب ہے اشرف کا مطلب ہے سب سے جو بہتر ہے سب سے جو پریفرڈ ہے اور سب سے جو عالی ہے وہ مخلوقات میں سے ہو گئے حضرت انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہم تک تو اس کا مطلب یہ ہوا بڑا سیدھا سادھا کہ وہ مذہب اور اس پہ مبنی وہ معاشرہ جو مدینہ طیبہ کی ریاست کی شکل میں حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جدو جہود سے اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیا اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس معاشرے کو چلانے کے لیے جو قوانین تھے ان کا معاقض میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کا منبہ اور ان کا بیسک سورس قرآن اب درہ میں کچھ ایک جنرل سا کامنٹ کرتا ہوں قوانین پہ آئیں گے تو پھر میں تفصیلن بات کر سکوں گا جنرل سا کامنٹ یہ ہے ایک عام سا تفسرہ یہ ہے کہ آپ درہ غور فرمائیے گا اس بات پہ کہ ہم جو میاں بیوی کا تعلق شاید بچوں کے سامنے گھر میں بیٹھ کے بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کم کر سکتے ہوں اس کو لکھ دیا گیا کتاب میں کہ کب میاں بیوی جو ان کی منکوہ ہیں اور منکوہ کا اس قدر بڑا درجہ ہے اور بیگم کا اس قدر بڑا درجہ ہے والدہ کے لئے ایک اور عظمت رکھی گئی ہے لیکن اکثر لوگوں کے پاس اتنا وقت والدہ کے پاس نہیں گدرتا جتنا وقت بیگم کے ساتھ گدرتا ہے آخری دمیں آخری تک اور آخری سانس تک یہ رشتہ چلتا رہتا ہے وہ ایک نیچرل رشتہ ہے یہ ایک قانونی رشتہ ہے وہ رشتہ وہاں قدموں کے نیچے جنت رکھے اس کو ایک درجہ دیا اللہ تعالی نے یہ وہ رشتہ ہے جس کو ہمارے ساتھ برابری کا درجہ دیا گیا اور میں ایک قدم آگے جا کے اپنی بات کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میرا گھر چالی نہیں سکتا اگر بیگم صاحبہ گھر میں نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو مجھے میں نہیں چل سکتا میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں جیسا وہ کہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کی بھی ایک عورت ہوتی ہے اس عورت کا نام جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہو تو اس وقت جناب اس عورت کا اور اس خاتون کا نام ہوتا ہے بیگم صاحبہ یہ جو مینویل دیا گیا ایک حصہ میں نے بتا دیا اس مینویل میں کس طرح سے لیگسی اور جائدار تقسیم ہوگی یہ بتا دیجئے گا کریمنل لوگ کس طرح سے بنے گا یہ بتا دیا گیا اس کے ساتھ ہی رسول محترم کے زمانے میں چند ہزار کی آبادی تھی جسرت کی اور جزیرہ تل عرب کی آبادی بھی ساری ملاکے لاکھوں سے آگے نہیں جا سکتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہر جب بڑے ہونا شروع ہو جائیں تو نئے شہر بساؤ یعنی یہ نہیں کہ جس طرح ہم نے کراچی کو آج میں کسی کو سن رہا تھا دوست کو فون پر وہ کہہ رہا تھا کہ کنکریٹ کا جنگل ہو گیا وہ فلائٹ لے کے اوپر سے گلے تو کسی جگہ وہ سبدا اور وہ پاک جو شہر کے اندر ہوتے تھے اور خالی جگہ وہ اب نہیں ملتی یہی حال ہم نے جس طریقے سے کنکریٹ کے پچیس پچیس تیس تیس میل لمبے پل اور بریجز بنا کے پتہ نہیں کس طریقے سے ان شہروں کو ہم نے خود اپنی ان کی جو قدرتی حسن تھا اور قدرتی جو ان کا ایک تناسب تھا کہ ہوا کہاں سے آئے گی روشنی کہاں سے آئے گی آکسیجن دینے والے درخت کتنے ہوگے ہم نے برباد کیا رسول مطرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں اپنے دانے مبارک سے یہ اصول ارشاد حرما دیا کہ نئے شہر پھر آباد کرو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ عبادتگاہ اور راستے میں سے اگر تمہیں چننا پڑے تو عبادتگاہ چھوٹی کر دو اور راستہ بڑا کر دو اب دہات کے رہنے والے میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں کہ دہات کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ گلی اگر ان کے دادا کے زمانے میں چالیس فٹ کی تھی تو وہ باپ کے زمانے میں آ کے رہ گئی بیس فٹ کی اور بچے جب اور بڑے ہونا شروع ہو گئے تو ہر بندہ گلی میں دو فٹ گلی ڈال کے اس کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور پھر چار فٹ کا تھڑا باہر لگا دیتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ جگڑا بھی ہوتا ہے اس کا نتیجہ پھر ہیپٹائٹس بھی ہوتا ہے پھر اس کا نتیجہ ٹی بی بھی ہوتا ہے پھر اس کا نتیجہ حادثے بھی ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ پھر ایک فساد بھی ہوتا ہے تو وہ سارا مینویل جو انسانی زندگی پیدائش سے لے کے من مہدن الالاد ماں کی گود سے لے کے اور قبر کی گود تک وہ ساری زندگی وہ سارے اصول جن کے اوپر وہ زندگی ناجے اور تامیاب ہو سکتی ہے ایک وکٹوریس لائف ہو سکتی ہے وہ بتا دئیے گئے تو یہ ہے وہ پورا مینول جس کے تحت حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست تشکیل دی اور اس کے بعد کئی سو سال تک وہ والی ریاست اس طرح کی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ریاست تھی اس کا کوئی ریپلکہ اس کی تشبیح دے کے اور اس رستے پہ اور اس جگر پہ توڑے آس اتم قائم کر سکتے ہیں اور قائم ہوئی بھی ہیں بے شمار اور خلفائر آشدین کے زمانے میں بھی نزدیک ترین موڈل تھا خلفائر آشدین کے بعد بھی جن کو عمر ثانی کہتے ہیں ان کے زمانے میں بھی پھر ان کے نزدیک ترین ایک موڈل تھا بعد میں بھی ایچے لوگ آئے سلاوت بھی نجیوبی کے مثال بھی جا سکتی ہے اور بھی مثالیں موجود ہیں لیکن کہاں پہ آکے ہم رکھتے ہیں رکھتے صرف ایک جگہ کے اوپر ہیں کہ یہ جو مینول ہے اس کو ہم صرف تقدیز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ مصر شریف ہے میں اگر آپ کو دکھا سکتا ہے میری دائیں طرف چائنیز میں قرآن کریم کی ترانسلیشن سبیت مختلف زبانوں میں ترانسلیشن جو ہیں وہ رکھی ہیں لیکن ہم ان کو رکھ چھوڑتے ہیں اور اس مینول کو وقتن فوقتن مشکل کے وقت دیکھتے ہیں پیدائش کے وقت دیکھتے ہیں موت کے وقت دیکھتے ہیں جنابے کے وقت دیکھتے ہیں سوئن کے وقت دیکھتے ہیں کل کے وقت دیکھتے ہیں میں آپ سے ایک تجربہ شیئر کرنے چاہتا ہوں میرے عزیز بہنوں اور عزیز بھائیوں اور ینگسٹرز آپ سب سے میں تجربہ یہ شیئر کرنے چاہتا ہوں کہ اردو یا انگریزی اردو یا انگریزی میں کوئی ترانسلیشن آپ قرآن حکیم کی لے لیں جو مسئلہ آپ کو درپیش ہو یہ کر کے دیکھئے گا پھر میں آویلیبل ہوں پاکستان میں مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں آپ کا تجربہ اگر میرے والا نہ نکلا تو اس شکایت بھی کر دیجئے گا یہ ہی نکلے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے قرآن حکیم کہیں سے رینڈم کسی پارے سے آپ اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں اور کوئی سورہ آپ اسی طرح کھول کے جہاں پہ بھی کھلتا ہے وہاں سے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں میں آپ کو اپنی آپ بیٹی بتا رہا ہوں اس مسئلے کے حوالے سے کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو رینڈمائی مل جائے گی ہو نہیں سکتا کہ جس حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پھر آ گیا درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے آپ قرآن ناتک یعنی چلتے پھرتے قرآن تھے تو آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا وہ اسی بک سے آیا نا جی وہ اسی وہی سے آیا نا جی وہ اسی اللہ رب العزت سے آیا نا جس کو بک کو ہم کہتے ہیں کہ لا رئی وفی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا یہ کلام ہے اور یہ ہدایت دینے والا ہے ان کے لیے جن کی بتین کٹیگریز بتائے گی ایک تو میں نے کل ذکر کر دیا تھا اب واپس آتے ہیں ہم اس ریاست کی طرف جس کا میں ذکر کر رہا تھا تو وہ ریاست گھر گھر کے اندر تشکیل دینے کی صلاحیت موجود ہے اس لیے کہ قرآن کریم مصر شریف ہر گھر میں موجود ہے مسلمانوں کو میں خاص طور پر کہا رہا ہوں بے شماعت اسے مذائب کے لوگ ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں کچھ لوگ ہم سے زیادہ تحقیق کرتے ہیں ہم جتنا وقت دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی خوشبخت ہیں وہ اس سے زیادہ وقت دے سکتے ہیں وہ صرف اس اعتبار سے کہ دو دو حوالے ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے پوری پوری زندگی لگائی یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ ثابت کر سکیں کہ خاکم بدہن نکلے کوفر کوفر نہ باشد قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے وہ نہ کام رہے بے مرام رہے نہ مراد ہوئے دوسرے لوگ کون ہیں دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی لگا کے یہ کوشش کی کہ جو آج کی دنیا ہے یا اس وقت کی دنیا جس دور میں وہ ہوئے اس دور میں قرآن حکیم ان کو کس طرح سے گائید کہاں کر سکتا ہے وہ تحقیق بھی ہوئی ہے یہ دونوں قسم کی متبادل اور متحارب میدانوں میں تحقیق ہوئی ہے میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ جو مسئلہ آج ہی آزمائی ہے جو میری گفتگوسن سنیں گے جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے کوئی گھرلو ہے کوئی نفسیاتی ہے کوئی سماجی ہے کوئی معاشی ہے کوئی ازدواجی ہے کوئی معاشرتی ہے تو ایک طفعہ آپ قرآن حکیم کو صاف سترے ہو کے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جہاں سے مزید کھوڑ لیجے گا اور پھر اس کو عادت بنا لیجے کہ روزانہ جتنا قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ اس لیے کہ اکثر عربی ہم نے عربی اور فارسی دوز بانے تھی اچھی وہ چوڑ کے ہم نے کچھ اور چن لیا بہرحال وہ ہمارے اختیار میں نہیں سام سے بہت پہلے ہوا لیکن یہ جو عربی زبان ہے یہ بھی اردو کے بڑے قریب ہے فارسی بہت قریب ہے ترکی اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ قریب ہے ترکی چونکہ اس کا رسم الخط بدل گیا اس لیے اب ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی جس طرح جو پنجابی مشرقی پنجاب میں بولی جاتی ہے اس کا نام رکھا گیا گرموکھی اس کا رسم الخط بدل گیا اس لیے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آسکتی بولی سمجھ آتی ہے لیکن لکھی ہوئی نام پڑھ سکتے ہیں نام کو سمجھ آ سکتے ہیں تو یہ جو اردو جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن حکیم اور میں ایک اور بات آپ سے جہاں لہجے کی بات آتی ہے سمجھنا صحیح معنوں میں اس میں جو پشتو بولنے والے خواتین و حضرات ہیں وہ سارے کے سارے عربی اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال اردو میں یا پنجابی میں یا دوسری جو لوکل ہماری کلوکل لہجے یا زبانے ہیں ان کلوکل لہجوں اور زبانوں میں ہم عبد الرحمن لفظ استعمال کرتے ہیں پشتو میں عبد الرحمن کہا جاتا ہے اس لیے ان کی جو ساؤنڈ ہیں وہ پہلے سے انٹرنچت ہیں تیار ہیں وہ زیادہ آسانی کے ساتھ اس کو فالو کر سکتے ہیں تو یہ آج آپ مربانی کر کے ایک کام آج سے شروع کریں اور پھر ایک سال اس میں لگائیں آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے کہاں تک سہم کھلے گا ہر دفعہ سوچ کا ایک نیا دریجہ کھلے گا ہر دفعہ ذہن کا ایک نیا دروازہ کھلے گا ہر دفعہ مسئلے کا ایک نیا حل ملے گا اور پھر یہ دل روشن ہوتا جائے گا جس دل میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بس جائے گا اس سے زیادہ اور روشنی کہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ جو اس کے اندر انرجی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا خود کے اگر یہ پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ خشیت اللہ سے یہیں اللہ تعالیٰ کی حیبت سے اس کے نور کی حیبت سے اور اس کی خدائی کی حیبت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہمارے پاس نسخہ موجود ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو سن رہے ہیں خواتین ودرات وہ آج ہی ضرور کھولیں گے ایک اور پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مختلف طبقہ سکر کو دیکھیں مختلف سوچیں ہیں مختلف انٹرپیٹیشنز کو دیکھیں اور پھر کہتے ہیں ڈوز اور ڈونٹس کہ کیا مصبت ہے اور کیا منفی ہے میں ان کا ترجمہ تھا لیتا ہوں یہ دونوں سامنے رکھیں تو آپ کو جو اتفاق کے نقاط ہیں وہ سو میں سے پچانویں فیصد اتفاق کے نقاط ملیں گے جہاں پہ آکے انٹرپیٹیشن کا مسئلہ ہے کہ کسی نے یہ سمجھ اختیار کی کسی نے دوسرا راستہ اس کو سمجھنے کا اختیار کیا وہ پانچ چھ فیصد ہے تو میں یہ کہتا ہوں دوستوں سے ہمیشہ میرے پاس کئی دفعہ جوڑے لڑکے آ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے بیٹھ کے بات کراؤ کوئی اور بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں دنیا کے بھی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے آئیے تیار کرتے ہیں کہ اختلاف کا ہے تو وہ دو تین باتوں سے آگے کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دونوں کے درمیان نکتہ اتصال جہاں آپ ایک جیسے ہیں ایک پیج کے اوپر ہیں جہاں آپ ایک طرح سے سوچتے ہیں زندگی آپ کی ایک جیسی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر وہ نکات اتنے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ میری گفتگو آج میں چھوڑ کے ہستے ہوئے ہاتھ میں لاکے اٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے یہ در تو ہم نے سوچا ہی نہیں جو ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی کے اندر تشریف جب آپ لے کے آئے اور آپ کی حیاتی کا سورش تلو ہوا تو تین چار حوالے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو مستقلاً بدل دیا ہے اب اس کو کو کوئی اور تبدیل نہیں کہ سکا یہ اسلام کا وہ اصلی رخ اور چہرہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دے کے اس کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے سب سے پہلا دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں اسلامی ممالک میں نہیں دنیا کے کئی مغربی ممالک ایسے ہیں مشرقی ممالک ایسے ہیں جہاں جرائم کی سزائیں قانون میں جو سب سے کامیاب تھیری سمجھی جاتی ہے کرمنل ایڈو سٹیشن آل جسٹس میں اس کو کہتے ہیں کہ قانون کا جو خوف ہے قانون کا جو روب ہے قانون کا جو دب دبا ہے اور قانون کا جو شکنجہ ہے اس سے لوگ جب ایک دفعہ ریگرز میں جو آئے گا ایک دفعہ جو اس لفظ رگرہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے اس پراسس میں سے جو گزرے گا جس کو ہمارا کانسٹیوشن ڈو پراسس کہتا ہے آرٹیکل تین اے میں تو پھر دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے دریں گے یہ کبھی کبھی لوگ مطالبہ کرتے ہیں جو کہ جی اوپن سزائیں ہونی چاہیے یہ ان کے ذہن کے ان کے معاففض ضمیر کے اور ان کے قلب کے کسی کوشے میں یہی جو میں نے آپ کو بتایا یہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ڈیٹرنس ہو چاہتے ہیں تاکہ دوسرے سے باز آ جائیں اور خوف سزا ہو جائیں ہمارا کانسٹیوشن اوپن پانشمنٹس کی اجازت نہیں دیتا اور ڈگنٹی آف مین کے حوالے سے واقعیدہ کانسٹیوشن میں فنڈامیٹر ڈائیٹ ہے اس لیے اس طرح کی سزائیں آئین نافذ ہو تو پھر نہیں لاغو کی جا سکتے ہیں میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک ہیں اور سکنڈینیویا کے اکثر ممالک ہیں جس کو آپ یورپ کا ایک حصہ کہہ لیجئے اور اس کو آپ مغربی یورپ بھی کہہ سکتے ہیں پیچھے جا کے مشرقی یورپ کے بھی آسے ممالک ہیں جہاں جرائم کی سزائیں وہ ہیں جو اسلام تجویز کرتا ہے اور ہم فیشن کے دور پہ کہتے ہیں یہ سزا نہیں ہو نیچے یہ وہ سزا نہیں ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں دو سزائیں جو آج پاکستان میں موجود ہیں پہلی سزا ہے چوری کی چوری میں اگر اسلامی قانون کے مطابق دیکھا جائے تو چوری سینہ زوری کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں حرابہ یعنی جس میں اسلاح استعمال ہو جائے جس میں لاکیاں کلاریاں چوری چاکو استعمال ہو جائے کوئی دہشتگردی کوئی وحشتگری استعمال ہو جائے تو وہ حرابہ بن جائے گا لوٹنے کے لیے اور انگریزوں نے جو قانون بنایا جب تاظرات پاکستان جو ہے یہ بنا تھا اٹھارہ سو سکتائیس میں اور ہم بڑی اس کے خلاف باتیں ہی کرتے ہیں دیکھا نہیں کسی نبی امی سے لارڈ میں کالے اس نے یہ قانون ترتیب دیا تھا اور اس میں ہائی وے روبریز یعنی شاہراؤں پہ جو ڈکیتی ہے اس کی سزا شدید رکھی گئی تھی وجہ کیا ہے اسلام میں جو سارک ہے چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور اگر حرابے میں پکڑا جائے گا دائیں ہاتھ اور ایک اس کا پیر کٹا جائے گا حرابے میں یہ سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں بارات جا رہی ہے نئے خواب ہیں نیا سفر ہے نئی زندگی ہے پوری بارات لٹ گئی گی تو کیا ہونا چاہیے سزا شدید تو ہونی چاہیے جن کی لٹی ہے کوئی ان سے پوچھے رہا جو مظلوم ہے کوئی ان سے پوچھے رہا جس طرح بچوں کی بیروٹیلائزیشن ہوتی ہے کہ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے چند سالوں کے بچے بیرہم لوگ ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے دیکھیں جو یون رائٹس ہیں فندمینتل رائٹس ہیں یا سیوک رائٹس ہیں ان کے دو اسے ہیں یہ بھی میں یہاں موضوع آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دو اسے اس کا پہلا کیسا کیا ہے ہر حق کے ساتھ ایک فرض لازم ہے مثلا میرا یہ حق ہے کہ میں گاڑی ڈرائی کروں جہاں سے باہر نکل کے لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں قانون کی پابندی کروں تاکہ دوزروں کے ساتھ گاڑی نہ ٹکرائے اور میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنی طرف چلوں تاکہ باقیوں کے لیے بھی جگہ بچے سڑک کے اوپر یہ میرا فرض ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کو حضرتا نہیں کیا جا سکتا کسی قیمت پہ بھی بدکسودی کی بات یہ ہے کہ ہم انعاؤں کے پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کسی نے پوچھا میں کل کہہ رہا تھا نا کہ محبت بہت سخت چیز ہے اور عشق کا اس سے بھی آگے درجہ ہے آج میں بتاتا ہوں کیسے محبت کیا ہے تسلیم و رضا آپ اپنی انعا کو آپ اپنی ہستی کو کسی کی ہستی کے سامنے جھکاتے ہیں نفی ازاد کرتے ہیں یہ محبت ہے لیکن جب آپ اپنی ہستی کو اپنی جھوٹی انعا کو انعا کے پہاڑ سے نیچے اتر کے پوری مخلوق کے سامنے نفی ازاد کرتے ہیں تو یہ عشق ہے تسلیے کہ وہاں کسی ایک سے آپ کو کام نہیں ہے وہاں کسی ایک کا یارہ نہیں ہے وہاں کسی ایک سے آپ کی غرض نہیں ہے وہاں کسی ایک کو آپ راضی نہیں کر رہے وہاں تو پھر اللہ تعالی راضی ہو رہے ہیں پھر تو مخلوق کے خدا راضی ہے اور خدا کو راضی کرنے کا رستہ مخلوق میں سے ہوکے گزرتا ہے اب مخلوق کیا ہے اس کی طرح میں نئی دیفنیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم سمجھ دیں کہ جہاں بڑی بھیڑو کوئی دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہے جلسہ ہو کوئی دھرنا ہو جلوس ہو جائے اور کوئی اجتماع ہو کوئی مارچ ہو رہا ہو کوئی میلہ لگاؤ گو مخلوق نہیں جو خالق کی تخلیق ہے وہ ساری کی ساری اس کی مخلوق ہے اب نئی دیفنیشن کیا ہے اصلا جو میاں ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے والد اور والدہ ان کی خدمت کی یا نہیں کی اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے بقاعدہ لیکن بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا ساس اور سسر کے بارے میں اس سے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا ان سے صرف حسن سلوک ہے وہاں فرد ہے اسی طریقے سے جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر پہلے غالب ہوتے ہیں ان میں سے مخلوق میں سے ایک میں ہوں بابر جس کے وہ حقوق ہیں جو ساری مخلوق ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ یہ حقوق چنیدہ لوگوں کے لیے آئے پسندیدہ لوگوں کے لیے آئے اور باقی کے بات پر سب کے پاس آکھ ہے تعلیم برابر کا حق سیعت برابر کا حق مزدوری برابر کا حق علم برابر کا حق شادی کی اجازت برابر کا حق کاروبار کی اجازت برابر کا حق سفر کی اجازت برابر کا حق سوائے اس کے کچھ قانون شک نہیں کر بیٹھے پھر اس کو ریگولیٹ کرتا ہے کانسٹیوشن اور یہ سارے بنیادی آئینی حقوق ہمارے آئین میں بھی دیئے ہوئے دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے ہمارے جو پرانا ہمارا مری تھا میرے علاقے میں یہ ہے اس کو لوگ کہتے تھے کو مری تو کو مری میں کہتے ہیں کہ کوئی صاحب انیویس سو سنتالیس میں وہاں بہت زیادہ انگریز تھے خواتینوں حضرات رہتے تھے اور بہت بڑی تعداد ایڈوٹیشنس تھے فلانتھرپس تھے مکلوکِ خدا کی خدمت کرنے والے تھے اور ان کی حکمرانی بھی رہی یہاں پہ بہت ارشا تو وہ کوئی جا رہا تھا اس نے سوٹی پکڑی ہوئی تھی وہاں سوٹی رکھنے کا رواج ہوتا ہے پہاڑ میں چڑھنے کے لئے ٹیک لگائی جاتی ہے اور گرنے سے بچنے کے لئے بھی اور کیرے مکوڑے سام بچو کے لئے بھی تو انہوں نے سوٹی گماتے ہوئے انگریز کی ناک کے اوپر جا کے لگیں سوٹی تو انگریز نے کہا تم نے کیوں سوٹی ماری ہے اس نے کہا میں آزاد ہو گیا ہوں اسے سوٹی میں گمات سکتا ہوں میرا اپنا ملک ہے تو اس نے کہا تمہاری سوٹی کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میرے ناک کی آزادی شروع ہوتی ہے یہ ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کی ریایت ہم اپنے گھر میں بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہیں مجھ سے ایک بہت بڑی ہستیوں میں سے ایک ان کی تیسری نسل ہے وہ یہاں تشریف لے جہاں ہم بیٹھ آپ سے مقاتب ہوئی یہاں وہ میرے سامنے بالکل بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس بیٹے کی تربیت کے لئے میں نے فلان یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب سے بھی بات کیے کچھ مشہرہ انہوں نے مجھے دیا میں آپ سے مشہرہ چاہتا ہوں میں نے ان کو جو مشہر یہاں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور میری زندگی اور میرے بچوں کی تربیت میں نے اسی طریقے سے کیا اس لئے میں سمجھ تو کہ یہ بہترین میرے نزدیک ایک بات ہے جو میں آپ سے ضرور آپ کی امانت ہے جو میں آپ کے حوالے کروں اور وہ یہ ہے میں نے ان کو کہا کہ مت سوچئے کہ ماں باپ کو بچے دیکھ نہیں رہے ہوتے وہ جتنے ملزی چھوٹے ہوں وہ جتنے معصوم ہوں وہ چل رہے ہوں یا نہ ہوں وہ دوڑ رہے ہوں یا نہ ہوں وہ پڑ رہے ہوں یا نہ ہوں گھر میں ہوں یا سکول میں ہوں بہترین تربیت ان کی یہ ہے جس کا نام ہے آپ کا طرز عمل جو بھائی صاحب سڑک کے اوپر سب کا عدب کرتے ہیں کچھ سے ڈر کے کچھ سے ڈب کے اور کچھ سے دوستی کی وجہ سے اور جو ہی وہ گھر میں آتے ہیں تو جوتا ادھر پھینکتے ہیں ٹائی ادھر پھینکتے ہیں بیگ ادھر پھینکتے ہیں چلاتے ہیں چیفتے ہیں روٹی جلدی مانگتے ہیں گرم مانتے ہیں گرم کرنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں یہ کوپی کر رہے ہیں آپ کے بچے یہ دیکھ رہی ہے آپ کی نسل جو آپ کی گود میں پروان چڑھ رہی ہے انسانیت کی اگلی قسط وہ ساری کی ساری اس کوپی کرے گی اس جان رکھئے چھوٹا تھا مت سمجھئے اس لیے کہ روح چھوٹی نہیں ہوتی جسد چھوٹا ہوتا ہے بارڈی چھوٹی ہوتی ہے جسم چھوٹا ہوتا ہے روح کی عمر کس کو کیا پتا ہے جو آج بچہ ابھی پیدا ہوئے میری گفتگو کے درمیان اس بچے میں جو روح ہے اللہ تعالیٰ کا راز ہے وہ کہتا ہے یہ امرِ رغبی ہے یہ اس کا اپنا کام ہے پتا نہیں کس دنیا سے وہ لاکر ڈالتا ہے کس دنیا میں کتنا عرفہ وہ روح بیٹھی گئی اور وہاں پہ موجود ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے یہ اس کے راز ہیں اور جو بچہ ہیں وہ دیکھے گا کیا جو آپ گھر میں طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں جو طرز تکلم آپ کا ہے جو طرز تخاطب آپ کا ہے جو طرز زندگی آپ کا ہے جو طرز لباس آپ کا ہے اور چلنا آپ کا بچے کاپی کرتے ہیں کہ جو بات یوں کر کے چلے گا اس کے بچے اسی طرح چلیں گے ایکسپشنز اپارٹ جو یوں کر کے بات کرے گا اس کے بچے اسی طرح سے اکثر مجھے ایک اور تجربہ ہوا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں میں جب اپنے گاؤں جاتا ہوں یہاں چونترہ میں میرا سسرال ہے یہ سہالہ کے ساتھ اتلا میں میرا گاؤں ہے پھر اور جگہ بھی میرا جانا ہوتا ہے وہاں بھی ہیں معاملات چھوٹے موٹے میں جب جاتا ہوں تو مجھے دور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس گرانے کا بچہ ہے وہ شکلیں تیسری چوتھی پانچویں نسل کی بھی پہچانی جاتی ہیں جو آپ ان ستر سال پہ لے جس بابے کے ساتھ بچے کے طور پر آپ رہے تھے محلے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ وہی بابے کی نسل ہے اور وہ کیا ہے صرف جینز میں نکل نہیں ہوتی صرف جینز ریپروڈیوز نہیں ہوتا صرف جین آگے نہیں بڑھ رہا یہ آدھتیں یہ تربیتیں یہ ہمارے مزاج یہ ساتھ کچھ ہم ان کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں بڑا موڈل ہے دیاست اس سے بات شروع ہوئی سب سے چھوٹا یونٹ ہے اس کا گھر اس پہ بات گئی میں اب سماج کی بات کریں گا سماج میں جب ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا سب سے بڑی عدالت میں کہ یہ کس طرح کے لوگ آگئے ہیں میں نے کہا جیسے ہم نے تیار کیے یہ وہ پروڈکشن ہے جو ہماری تربیت میں ہماری کمپنی میں ہمارے دور میں ہمارے اہت میں تیار ہوئے پھر کس طرح کہنے کی بجائے ایک اور بھی میں نے عرض کیا کہ طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے غلطی نکالنے کی گنجائش نہیں یہ یاد رکھئے گا آپ غلطی نکالنے لگیں گے کوئی غلطی نہیں نکالنے دے گا میں نے کل عرض کیا ساتھ دورا دیتا ہوں آیت ہے اُدعو الٰ سبیل رب اکبل حکمہ والمعزت الحسنہ کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ کاریگری سے حکمت سے اور خوبصورت انداز میں تو یہ جو موڈل ہے اس موڈل میں میں آپ کو چار چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے اپنی بات میں وائنڈ اپ کروں گا پہلی مثال یہ ہے کہ مثلاً میں جب غصے میں ہوتا ہوں تو پوری کائنات تو غصے میں نہیں ہوتی ہیں میں جب خوش ہوتا ہوں تو ضروری نہیں ہے پورا پاکستان خوش ہو رہا ہوں اس لئے اپنی کیفیت کو پورے سماج کے اوپر لاغو کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے آپ دیکھئے گا آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی مجھے میری سہبزادی ڈاکٹر حفظہ صاحبہ نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے پچھلے ہفتے سے ایک ایکسرسائز شروع کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے چاہتی ہوں تو میں نے کہا بچے کیا ایکسرسائز ہے تو ڈاکٹر حفظہ نے کہا کہ میں نے یہ تیہ کیا تھا کہ سات دن تک میں کسی کی کوئی شکایت نہیں کروں گی انہوں نے تفصیل بتائی میں نے تیہ کر لیا کہ میں سات دن کا یہ روزہ رکھوں گا کسی کی شکایت نہیں کروں گا صبح صویرے میں نے جب آپریٹر کو چیک کیا تو وہ لیٹ تھا پانچ انٹ بعد میں نے اس سے بات کی تو میں نے شکایت سے ہی بات شروع کی میں نے کہا یہ دن تو گیا آج روزہ ٹوٹ گیا صبح صویرے اگلے دن میں نکلا تو مجھے پتہ لگا کہ فائلیں جو میری گاڑی میں رکھی جانی تھی وہ لے کے کوئی صاحب میں نے جانا ہے ایک عدالت میں وہ دوسری عدالت کی طرف ربانہ ہو گئے اور وقت پہ نہیں پہنچ سکیں گے اب مجھے یہ خیال تھا کہ وقت پہ نہیں پہنچ سکیں گے اور جس نے مجھے بتایا اس کو سمجھ نہیں تھی میں نے کہا جانا ہے اس لئے اس نے بھی مجھے غلط بتایا لیکن پھر میں نے اس کو فون کر کے جو میرا سٹافر ہے اس کے ساتھ میں نے پھر شکایت سے بات شروع کر دی آئیے تیہ کرتے ہیں میں بھی کوشش کرنے لگا ہوں آج سے ایک دمہ پھر کہ سات دن بلکہ آٹھ کر لیں آج دو ربی لبل ہے اور دس کر لیں بارہ ربی لبل دا ہم نے شکایت نہیں کر دی میرا ایک دوست ہے جو مجھے میری سیکیورٹی کا خیال رکھتا ہے کافی عرصے سے میرے ساتھ ہے وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں مجھ سے اس نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں تو میں کیا کروں میں نے کہا شکایت نہ کرنا کندہ لگ جائے شکایت نہیں پانی گرم ہے شکایت نہیں تھنڈا ہے شکایت نہیں روٹی تھنڈی ہے شکایت نہیں راستہ کوئی کاٹ کے چلا گیا ہے شکایت نہیں سلیپر گم ہو گئے شکایت نہیں ایک طرف آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کی آٹھ دس بارہ نسلیں تیری خیر ہوئے پرے دارہ روزے دی جالی چوم لیندے گاتے گاتے قبر میں چلی گئیں آپ خوش قسمت ہیں یہاں سے اڑیں گے پانچے گھنٹے میں مدینہ تیوہاں پہنچیں اور دوسرا جہاں پانی کی تلاش میں اما حاجرہ کے بچے نے ایڑیا رگری حضرت اسماعیل زمین ماں صفحہ کے پہاڑ سے مروہ کے پہاڑ تک توڑتی رہی دوسری بات تیسری بات آج سے یہ خوشی کا مہینہ ہے پوری کائنات خوش ہوتی ہے صرف دنیا نہیں صرف انسان نہیں صرف ایک ملک نہیں جنوں انس پتہ نہیں کیا رحمت اللہ عالمین ہیں آپ کیا کیا عالمین ہیں مجھے نہیں معلوم سارے شیئر کریں اگر آپ کو پتا ہے تو میں گندوں گا یہاں پہ بیٹھ کے ابھی تک کسی سائنٹسٹ کو بھی نہیں پتا تو اس خوشی میں لوگوں کو آپ خوش بخت ہیں میں خوش بخت ہوں گے یہ خوشی سالم دیکھیں گے لوگوں کو خوش ہو کے شریک کریں اور آخری بات روز دورایا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین خلق کے ساتھ تشریف لائے اور اور آن دی دی آف ریسریکشن آن دی آف ججمنٹ فیصلے کے دن جب ترازو لگے گا جب لکھنے والے دونوں کتاب دیں گے پتہ نہیں کے ساتھ میں کس کی کتاب آئے گی اس دن صرف ایک سفارش چلے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پورے سماج میں باندھ کے اس سفارش کے حق دار بنیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو